میں سمجھا یہ رہا تھا کہ فتوہ تکفیر میں بہت احتیاط کریں اس پر پہلی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی ہے احتمال دوسری وجہ سبقت لسانی یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دے جو کہنا چاہ نہیں رہا تھا زبان کنٹرول سے نکل گئی غیر اختیاری جملہ کہہ دیا غیر شعوری کہہ دیا کہنا کچھ اور چاہتا تھا کہہ کچھ اور دیا اور جو زبان سے نکل گیا اس پر پکا نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سبقت لسانی ہو گئی ہے جلدی سے میری زبان سے نکل گیا ہے تو سبقت لسانی کی بنیاد پر جو بات نہیں کہنا چاہتا تھا اگر ایسی بات کہہ دی جو کفریہ ہے تو اس شخص پر کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے نعمان فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان رحمہ اللہ تعالی وفات پانچ سو بانوے ہجری فتوہ قاضی خان میں تحریر فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی زبان سے غلطی سے کلمہ کفریہ نکل گیا کہ وہ ایسی بات کہنا چاہتا تھا جو کفریہ نہیں لیکن غلطی سے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکل جاتا ہے تو بالاتفاق بھی یہ شخص کافر نہیں ہوگا مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اگر کسی شخص کا اونٹنی کو سواری گم گئی یہ جنگل میں تھا سواری گم گئی اور یہ اسی غم میں سو گیا یہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک سواری اس کے سامنے موجود تھی یہ سواری پاکے کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ خوش ہو کر اپنی زبان سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وان عبدو اللہ اکبر اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اور یہ کیوں کہا اختہ من شدت الفرح خوشی میں اتنا خوش تھا کہ سمجھے ہی نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں کہنا تو یہ تھا اللہم انت عبدی وان عبدو اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تو نے کرم کیا یوں مجھے جانور مل گیا ہے لیکن خوشی سے کیا کہہ دیا اللہم انت عبدی وان عربو یہ زبان ہے سبخت لسانی ہے کنٹرول میں زبان نہیں تھی اب ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے جس کی زبان سے ایسا چملہ سبخت لسانی سے نکل گیا جب یہ اصول آپ کی ذہن میں آ گیا تو اس سے ایک عبارت بھی حل ہو گی حضرت حقیم العمت مولانا شرف علی تھانوی رحم اللہ پر اہلِ بیدد ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت کا ایک مرید تھا وہ سویا ہوا تھا اور خواب میں وہ کلمہ شریف پڑتا ہے اور کہتا ہے جب بھی کلمہ پڑتا ہوں زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ حالانکہ مجھے خواب میں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں پریشان ہوں میں پھر کہتا ہوں پھر وہ زبان سے جملہ نکل جاتا ہے اب اچانک کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی میں پریشانی کے اندر مبتلا تھا دوسری اروٹ لیٹ گیا اور میں نے لیٹ کر اپنی زبان سے درود پاک کا ورد شروع کیا تاکہ جملہ میری زبان سے نکل دے میں نے جب درود پاک کا ورد شروع کیا تو میری زبان سے پھر یہ نکل گیا اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی حالانکہ میں بیدار ہوں خواب نہیں تو کہتا ہے حضرت تانی رحمت اللہ علیہ السلام جب اس نے پہلے اپنی خواب بیان کی تو حضرت فرمائے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شیخ متبع سنت ہے اب ظاہر ہے خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے تیرا شیخ متبع سنت ہے یہ خواب کی تعبیر بیان کی گئی تو کہتا ہے دیکھو جی اس شاہر کو کافر کہنا چاہیے تھا حضرت تانی اس کو شعباش دے رہے ہیں وہ تو خواب ہے ابھی کہتا ہے نہیں وہ تو خواب نہیں وہ کہہ رہا ہے میں آنکھ کھل گئی اور بیدار ہو گیا سنے ذرا کہتا ہے جو اس کے جملے زبان سے اس نے وہ کہتا ہے میں پوری وارہ نکل کرتا ہوں میں سو گیا کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کے جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تو اس سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے تھا اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے محمد رسول اللہ کے اشرفری نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کے اس بات کا علم بھی ہے کہ اس طرح درست نہیں ہے لیکن بے اختیار زبان سے یہ نکل جاتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے لیکن اتنے میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے ایک رکت تاری ہو گئے زمین پر گر گیا نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور میں حصی تھی اور وہ اثر ناتقی بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کہہ رادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے وہیں خیال بندہ بیٹھ کے اور پھر دوسری کروٹ لیڑ کر کلمہ شریف کی غلطی اس کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتو حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں کہتے ہیں دیکھو بیدار ہے حضرت آنی پھر بھی اس کو کافر نہیں کہہ رہے ہم نے کہا آگے عبارت تو دیکھیں اگلی عبارت تم نے کیوں کار دی مکمل عبارت کیوں نہیں پڑتے آگے ہے لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابوں میں نہیں اس روز ایسے ہی کچھ خیال لہا تو دوسرے بیداری میں حرقت رہی خوب رویا وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں زبان قابوں میں نہیں تھی نکل جاتا تو یہی میں بات کہہ رہا ہوں اگر کس شخص کی زبان کنٹرول میں نہ ہو بے اختیاری میں کو جملہ کیا جائے کہنا کلمہ ایمان چاہتا ہے لیکن نکل کلمہ کفر گیا اب وہ اس پر راضی تو نہیں ہے تب ہی تو پریشان ہے یعنی خواب میں بھی اگر لا الہ الا اللہ اشرف ورسول اللہ نے کلے تب بھی پریشان ہے تو جو بندہ خواب میں کلمات پر پریشان ہے وہ حالت بیداری میں کلمات پر راضی کیس ہو سکتا ہے وہ تو بہت پریشان ہے وہ پریشانی کا اظہار کر رہا ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہے ہاں اگر وہ کہتا ہے میں خوش ہوں حضرت بڑی سعادت ہے حضرت آنوی شاہب آج دیتے پھر بات تو اور تھی تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور حالت بیداری میں وہ مجبور ہے زبان کنٹرول میں نہیں ہم نے اس لئے کہا کہ سبکت لسانی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ دے تو ایسے اس شخص کو کافر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مسلمان سمجھیں گے